بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں انشاءاللہ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایم ایس ایکسل کے اندر ہم سبٹریک کا فورمولا استعمال کرتے ہیں ایم ایس ایکسل کے اندر یعنی یہ کہ آپس میں جب نمبرز کو مائنس کر کے ریزرڈ نکالا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے چینل پہ آپ کو ایم ایس ایکسل کے پر بھی ویڈیوز ملیں گی کورل رو کے پر بھی ویڈیوز ملیں گی وائٹ بورڈ اینیمیشن کے پر بھی ویڈیوز ملیں گی اور ان پیج کے پر بھی ویڈیوز ملیں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو چلیں اب شروع کرتے ہیں دیکھیں اس میں سبٹریک فارمولا میں ہم ابھی یہ کریں گے کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم سیلز بنا لیتے ہیں یہ ہم نے سیلز بنا لیے اور یہاں پہ زیادہ کٹ لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا مثال کے طور پر یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ اور اور ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ یہ میں رینڈم لی لکھ رہا ہوں یہ یہاں پہ اس کا فارمولا سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ نمبر ہیں جن کو میں یہاں پڑھ لکھ رہا ہوں تو اس کے علاوہ ایٹ فیفٹی اور نائن ہنڈرڈ ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے یہاں پہ میں لکھتا ہوں مثال کے تو آپ پہ فیفٹی ادھر لکھتا ہوں میں ون پونٹی اور ادھر میں لکھتا ہوں ٹو ہنڈرڈ ادھر لکھتا ہوں ڈیڑھ سو پچاس لکھ دیا چلیں ادھر میں نے لکھ دیا دو سو پچاس اور ادھر لکھ دیا 500 ادھر میں نے لکھ دیا ساڑھے چھے سو ٹھیک ہے جی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساڑھے چھے سو ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے 625 اسی طریقے سے یہاں پہ ہم نے کر دیا 400 اسی طریقے سے یہاں پہ کر دیا یہاں کر دیا ہم نے 500 ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا ہے ان دو سیلز کو جو بھی دو سیلز ہیں ان کو آپس میں منس کرنا اور پہ ریزلٹ نکالنا ہم نے ٹھیک ہے نا ان دو سیلز کو منس کریں گے یہاں ریزلٹ آئے گا اسی طریقے سے ان دو سیلز میں آپس میں منس کریں گے سبٹریک کریں گے تو یہاں ریزلٹ آئے گا یہ طریقے سے یہ دراصل ریزلٹ والا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کس 커�لم ہے اور یہ جو ہیں آپس میں یہ والے جو سیلز ہیں ان پر ہم integration کریں گے ان کو execute کریں گے اور یہاں پر result آئے گا ہمارے سامنے ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ لگاتے ہیں equals to کا sign ہم نے لگایا اور پھر اس کو یہاں پر ہم نے select کیا پھر minus دبایا پھر دوسرے cell کو ہم نے select کیا اس کو minus دبایا result آئے گا ہمارے پاس 50 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر ہم equals to دباتے ہیں اور اس cell کو دباتے ہیں اس cell پہ click کیا پھر minus کیا پھر دوسرے cell کو اس کو آپس میں minus کر لیا result آئے گا ہمارے سامنے 80 ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے ہم مختلف cells کو جو ہیں وہ آپس میں minus کریں گے اور result ہمارے پاس آتا چلا جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوئے 600 اور یہاں پہ minus ہو رہے 650 سے تو یہ minus میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ result دیتا ہے جیسے کہ میں نے اس کو آپس میں minus کیا تو minus 50 جو ہے وہ result آئے یعنی 600 میں سے ساڑھے 600 minus ہوئے تو minus 50 میں result آئے گیا ٹھیک ہے جی اس کا تو ایک فارمولا یہ ہو گیا ایک اور جو ہے وہ فارمولا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے لگایا function یہ select کیا minus کیا اور دوسرے cell کو آپس میں select کر لیا تو 50 100 minus 50 result آیا اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے ہم نے اس کو copy کیا اور یہاں پر ہم نے اس کو paste کر دیا تو ہوا کیا ہمارے سامنے تمام cells کے result آگئے اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے دراصل 50 number کو ہم نے copy نہیں کیا تھا یہاں پہ ہم نے یہاں سے function کو copy کیا تھا دراصل یہاں پہ ہوا کیا تھا میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ ہم نے ادھر سے اس کا function copy کیا 50 number کو number جو ہے 50 وہ میں ہم نے یہاں سے copy نہیں کیا بلکہ number کا وہ جو جو formula لگا وہ اس کو copy کیا اور یہاں پہ اس کو ہم نے paste کر دیا تو ہمارے سامنے result آیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اور سمام پہ خود بخود functions جو ہیں وہ تمام سائز کا خود بخود لگ گئے ٹھیک ہے جی یہ بھی آ گیا ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ہم یہاں سے delete کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے بنا لیا ہے سم ہم ایکوز تو دبایا ہم نے یہاں پہ ایکوز تو دبایا پھر ہم نے یہاں پہ اس cell کو select کیا پھر مائنس کیا پھر ہم نے اس cell کو select کیا 50 ہمارے پاس آ گیا result اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ چھوٹا سا جو ہے ایک point سا بنا وہ ہوگا اس کو اگر ہم یہاں سے اس کو drag کر لیں گے تب بھی ہمارے سامنے result آ جائے گا میں دوبارہ کرتا ہوں آخری کا excel رہ گیا ہے اس کو ہم نے یہاں سے drag کیا تو تمام پر خود بخود جو ہے وہ result بن گیا تو اس طریقے سے ہمارے سامنے result بن گیا اور اسی طریقے سے عام طور پر جو practice ہے minus کی وہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم آپس میں ان چیزوں کو minus کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا میرا ٹیٹوریل سبٹیکشن کے بارے میں امید ہے آپ کو میرا ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ سوچل میڈیا پر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کا ضرور جواب آپ کو دے سکوں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ